ملویانڈ ویوریس 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 اوپ کے سامنے ہو گئے اور آپ کو دوارد رو رہا ہے میں راکھا ہے تو در کرنٹ سیٹویویشن is that ڈوڈے ڈرڈی ایز آران دے انہی مارشل اور آج ہم آئے رامبور بشیر میں آپ نے لازو ٹو٦ لگا لیا ہوا تو کچھ سین میز ہیں وہ آپ ایکسپلور کیجیے کچھ راستے کے سین سے کچھ آپ ایکسپلور کیجئے اب تو آپ دیکھیں بہت اچھا ہو رہا ہے اب یہ ایک دمکہ fluctuation آیا ہے مہم سم نے ابھی بلکل ایک دن صاف تھا اور اب میں آپ کو ٹائم لیپس کر کے دکھا رہا ہے اور آپ دیکھو بہت اچھا مہم سم ہو رہا ہے موسیقی 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 را challenging موسیقی یہ تھا کہ میرے ایک کلوز ریٹیو رہتا ہے یہاں پہ اور منکہ شملہ آئے ہیں تو یہاں پہ مل جبتا ہے تو اس لئے میں آئے تھا یہاں پہ تو سوری اگر میں آپ کو کچھ زیادہ دکھانے پایا کیونکہ پہار ہیں وہ میں ٹائم لیس میں آپ کو دکھا دی ہیں ساری چیزیں اور بہت سائی چیزیں ہیں وہ یہاں پہ تو بندی ہیں ایک دو چیزیں ہیں بڑھ گئے کہ کھوڑا شیڈولڈ میں اس طریقے سے نہیں آیا یہاں پہ میں اس پر پلان چلنا ہوں میں اس طریقے سے نہیں آیا کہ کہیں بھی کسی بھی وقت چڑھ گا کیونکہ یہاں پہ میں کلوز ریٹیو 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 رہتا ہوں اس سے میرا ملنا مقصد تھا بس اب جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو یہاں سے نکلتے ہوئے دیکھوں گا میں آپ کو کچھ باتیں بتا دیتا ہوں جو ذہن میں ہیں اور کچھ ٹائبلنگ سے لیٹے لائف ایکس ہیں جو آپ کو دھیان رکھنے چاہیے اگر آپ جاتے ہیں ٹائبل کنڈے یا پھر لو آلٹیٹیو تو ہائی ایلٹیو یا پھر بھی آپ جا رہے ہیں تو موسٹ ہیلی ایریاز کے میں آپ کو ایکسپرینس بتا رہا ہوں گا یہاں آپ دھیان سے سن لینا اگر آپ کو سمجھا ہے تو آپ کو اپنے اپلائی کر رہے ہیں میں تو کوئی سی بات کیوں پہلا ہے کیا ہے اگر آپ کہیں پھر بھی جا رہے ہیں اگر آپ کہیں پھر بھی جا رہے ہیں تو آپ جو ہے ہمیشہ یہ والی ایر فون ہوتی ہے کیا جو ہے غیر کوئی بھی ایر فون ہو تو اس پر آپ ایکسے نورمل کان میں آپا احسا لگا کے رکھ لو وہ زیادہ اچھو ہے یا کوئی نورمل کان میں کوئی بھی لیڈ ہو یا پھر کوٹن ہو وہ آپ کان میں لگائے لکھا ہزاں بیٹر ہے اس سے ہوگا کیا کہ ایئر پریشر کا فلکٹریشن ہوتا ہے اس پر ایئر پریشر ہائی اور لو ہوتا رہتا ہے آلٹیٹوڈ اور لو آلٹیٹوڈ پر اسی جاسات سے فلکٹریشن ہوتا ہے جس کے ویسے ہمارے کان میں جو بھوکیج ہو جاتی ہے ویکیوم بن جاتا ہے ویکیوم بننے کے ویسے ہمارے کان کے پردے ہوتا ہے اس میں کچاو بن ہوتا ہے تو کچاو بننے سے ہمارے کان میں درد ہوتا ہے یہ موسیلی فائٹس کرتے بھی ہوتا ہے اور یا تو ہم فیلڈ سے الیویشن پر جائیں یا الیویشن سے فیلڈ پر آئیں ایسے بھی ہو سکتے ہیں تو یہ دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے ایر پریشن جب فلکچویٹ ہوگا تو آپ کان پر ضرور فرق پڑے گا دوسرا ہے کہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سبوز کرو پبلک ٹرانسپورٹ پر اگر آپ ٹیول کر دیو تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ بس ہے اب یہ یار ہے تو میرا ہاتھ اس کو فران ایزامپل ہم بس لیتا ہے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ بس ہے یہاں پہ بیٹھا ہے ڈرائیور یہ سیٹ دو آگے کی اور یہاں پہ یہ انٹی ہوتی ہے تو جب بھی آپ بس میں چڑھتے ہو تو انٹی کرنے سے پہلے یہ والی جو دو سیٹس ہیں کوشش کرو یہ والی زیادہ پکڑو تو اچھا ہے اس سے دو خائد ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو جب آپ ایسے جا رہے ہو تو ایک تو روڑ کا بھی آپ کو مزا دیکھنے گا اگر آپ یہاں پہ بیٹھو پیچھے تو آپ کو صرف سیٹس دیکھیں گے کچھ روڑ ایسا ہیں جو آپ کو دیکھنے میں بہت اچھے بھی لگتا ہے آپ کو بہت ساری چیزوں ایک ساتھ دیکھ سکتے ہو مطلب وہ انٹی ڈگری ہے تک آپ دیکھ سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہوتی آپ اگر آپ یہاں بیٹھتا ہو نقصان یہ ہے کہ آپ کو ایک تو سنگلی ایک بھیوں ملے گا دوسری بات اگر کو یہاں بیٹھا ہوئے اس کو اگر موشن سکنیس یا وومیٹنگ ہوگی تو وہ ار کے آپ کو پاس بھی آ سکتی ہے سوری تو وہ بھی ایک غلط بات ہے اور اگر آپ کو موشن سکنیس ہیں تو اس کا تیسرا حیق میں بتا دیتا ہوں وہ یہ کہ چلنے سے آدھے گھنٹے پہلے ہیلی ایریاز پر یا تو آپ تھمسک پی لیں کوک پی لیں یا زیرہ پی لیں یہ تین چیز پی سکتے ہیں وہ اچھا ہے کھانے کے بعد اگر آپ کھانا کھا رہے ہو گیس آپ کی بڑھنا اٹھ ہو جائے گیس یا ایسپن لے سکتے ہیں آدھے گھنٹے پہلے بات کنسلٹ کریں ڈاکٹر سے تیسری چیز میں کوشش ضرور یہ کرو کہ آپ کھالی پیٹ چل جاؤ سفر میں اور سفر کے بیچ میں مت کھاؤ جب بھی ہیلی ایسپ بیچ میں کھاتے ہو اور پھر جب کھاتے ہوئے بس میں بیٹھ جاتے ہو اور پھر وہ جب بنتا ہے آپ کے اندر گیس وہ تب موشن سکھنے اس کا زیادہ آپ شکھار ہو جائے اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کہیں بھی آپ جا رہے ہو یہ میں نے خود بھی اپلائیڈ کیا ہے اور آپ بھی اس کو اپلائیڈ کرنا اور آپ مجھے بتانے کہ آپ نے یہ پہلے سنا ہے کہ نہیں ہے یہ شاید کسے نے نہیں بتایا ہوگا آپ کو موسٹلی آپ کہیں بھی جا رہے ہو کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں پہاڑوں چڑھائیوں دیکھیں سانوں زمین کے نیچے کہیں بھی جا رہے ہو ٹھیک ہے ہمیشہ اس جگہ کا آپ سب سے پہلے پیاز کھاؤ کچھ لوگوں ہوں گے جو پیاز نہیں کھاتے فائنویٹ ویری ویل اس جگہ کا پیاز کھاؤ اس سے کیا ہوگا جہاں پہ آپ رہ رہے ہو آپ کو فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کو وہاں کے اٹھوٹ کر کے سافر ڈھل جاؤ گے آپ آپ کو کوئی اُلٹی نہیں ہوگی آپ کو کوئی فیور نہیں ہوگا انشاءاللہ اور آپ کو کوئی سی بات نہیں ہوگی جس سے آپ بیمار ہو جاؤ ٹھیک ہے دھیان تو آپ نہ لگ رہا ہی ہے بہت پیاز ایک ایسا کام کرتا ہے جب بھی اب وہ آپ کے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو وہ بیکٹیریا کو جو ہے میکنینٹی طرح کھیچ لیتا ہے جب وہ کھیچ لے گا تو آپ کے اندر کوئی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ اور وہ چیز آپ بھیان رکھو اور پیاز کھاؤ پہاڑوں پہ جا رہے ہو شملا کھا رہے ہو پیاز کھاؤ اس کے بعد کھانا کھاؤ اور گھر پہ جا رہا ہوں اپنے دوست کو بولو یا دشتہار کو بولو کہ مجھے پیاز دے لیں بھلے وہ نہ کھاتا ہوں آپ تو کھائی لیں تو یہ بہت بڑا ہے آپ کو وہ ہیلپ کرے گا اس جگہ کے ساتھ سے اپنا آپ کو ڈھان لیں اور یہ ٹیولنگ کے ہیکس ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں آئی ہو کہ آپ کو یہ ضرور پسان ہے اور ان میں سے کون سا آپ کو اچھا لگا اور آپ کو یہ پتہ تھے یا نہیں تو آپ مجھے ضرور بتائیں تو بس یہ ہی ہے اور باتیں بہت ہو گئی مگر نہ آپ یہ کہو گے کہ کیا آپ اپس کا ریڈار کچھ دکھاؤ اصل میں میں تھوڑا سا وہ پلاننگ کے ساتھ سے چندھے والے ہیں پلان ہو تو زیادہ اچھا رہتا ہے اور یہاں تو کچھ کام وغیرہ ہیں ملنا میرا مقصد تھا میں مل لیا ہوں تو آپ کو پتھانا یا پتھانا تو پلیز میک شور اس لائک کا کلر ہے وہ کر دے جو کارنا ہوں وائٹ ٹو بلیک کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا اور جو میں آپ کو ہیکس بتائیں کہ آپ کو پتا تھے یا نہیں تھے اگر آپ کو بھی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو معلوم ہے جو ٹیبلن کے ٹائم پر کر لینی چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتا ہے نیچے ٹھیک ہے تاکہ ہم بھی کچھ سیکھ لیں آپ سے میرا ہی کام دھو رہی ہے بھی تو ہونا میرے ساتھ میں وہ چیز ہے آپ بھی بتا سکتے ہو میں بھی سیکھ لوں گا آپ کے ساتھ میں اور میک شور آپ کو سبسکرائے میرے چانل میں آپ کے لئے اور زیادہ اس طریقے سے ویلیو بل کن کنٹ آپ کے لئے لا سکتا ہوں آپ سے جو ہے میں رابطہ کر سکتا ہوں تو ایڈ دی اینڈ اپنا خیال رکھیے خوش رہی ہے اور اپنے دعا میں ہمیں ضرور یا کہ تب تک کے لئے گوڈ بائے تک کے لئے